اسلام علیکم کیا کوئی شخص زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹنے کی حمد کر سکتا ہے ایسا امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایرون رارشٹرن نے اس وقت کیا تھا جب ان کی زندگی لگ بگ ہتم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی جی ہاں واقعی افریل 2003 میں امریکی ریاست یوٹا کے کینٹن لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑوں پر چڑھنے کے دوران ایک حادثے میں ایرون کا دایا ہاتھ ہی باری پتروں میں پس گیا تھا وہ اس وقت ایک تنگ درے پر چڑھ رہے تھے اور ایک باری پتر ان کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پس گئے اس وقت ان کے پاس محس ایک لیٹر پانی چند چوکلیٹ کے ٹکڑے اور توڑا سا کانہ تھا ان کے پاس ہٹپونس اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا مگر موبائل پون نہیں تھا اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کو چارچ کون کرتا اور سب سے زیادہ تشویخ ناکبات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہا جا رہے ہیں امریکہ ریاست کلوراڈو کے رہائشی بولڈ کی زندگی کے بقا کے لیے کی جانی والی اس حیرتانگیز جدوجہت پر ایک مقبول پلم بھی بنی تھی ڈائریکٹر ڈینی بوائل نے اس پلم کو ڈائریکٹ کیا تھا جس کا نام تھا ایک سو ستاویس آرز اگر تو آپ نے اس پلم کو دیکھا ہے تو یقینا ایرون کی کہانی سے بخوبی واقع ہوں گے جس کا مرکزی کردار جیمز پرینکو نے ادا کیا تھا اور بہترین اداکار سمیت بہترین فلم کرین فلیس سمیت یہ آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا کسی میں کامیابی نہیں ملی مگر اب تک یہ لوگوں کے اندر حوصلہ جگاتا ہے اس واقعے سے ایک سال پہلے ایرون راشٹر نے انٹل کی ملازمت چھوڑ کر لوراڈو کی تمام چودہ ہزار پٹ سے زیادہ بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا پیسلہ کیا دو ہزار تین میں انہوں نے یوٹا کی پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا پیسلہ کیا اور وہاں سے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے پری کلائمبنگ جیمز اور رسیوں سے اوپر چڑنے جیسے طریقوں کی مدد لی مگر ایک بار جب وہ تین پٹ چوڑے کینکن سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک باری پتر اپنی جگہ سے ہل گیا جو ان کے خیال میں مضبوط تھا ان کے بقول میں اس خوبصورت جگہ میں گمتے ہوئے بہت خوش تھا لاپروا بھی ہو گیا اور پھر اچانک میں چند پٹ نیچے گر گیا جب میں نے اوپر دیکھا تو پتر آ رہا تھا تو خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے اور میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور کچل دیا ساڑھے تین سو کلو گرام سے زیادہ وزنی چٹان یا پتر نے دائیں ہاتھ کا لگ بگ کیمہ کر دیا تھا اور ایرون شاک کی کیپیت میں چلے گئے اور پہلے تو انہیں یہ مزاہ مخصوص ہوا اگلی صبح اشتہال اور مستقبل کی جلک کے بعد خود چٹان سے ٹکرا گئے تاکہ ہڈیا ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کم آسان ہو گیا اس وقت آواز تو ہپناک آئی مگر ان کو ہوشہ ہوئی کیونکہ وہ ذہنی طور پر ہاتھ کو الویدہ کہنے کے لیے تیار تھے ان کے بقول یہ تمہیں مارنے والا ہے اس سے نجات حاصل کر لو ایرون یہ اب میرا ہاتھ نہیں ہے جب میں نے چاکو اٹھایا تو ذاتی طور پر تیار تھا گوشت کو ہاتھ سے الگ کرنے میں ایک گھنٹہ لگا جو بہت تکلیب دہتا مگر میں نے اندر سے ہوشی بھی مخصوص کی ہاتھ الگ کرنے کے بعد انہوں نے تحمیہ لگایا تھا کہ تبیع امداد کے حصول میں کم سے سکم دس گھنٹے لگے اور جریان ہون سے موت واقع ہو سکتی ہے تاہم کلائبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو انہوں نے اپنے اردگرد لفیٹا اور کسی طرح پینس اٹھ پوٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آئے خوش قسمتی سے وہاں تین ڈچ سیاہ موجود تھے جس نے ان کو پانی پلا اور تبیع امداد کو حصول ممکن بنا دیا زندگی بچانے کے لئے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جو بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے اور بعد میں اسی پر پلم بھی بنی ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا اخصاص ہوا یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں من تک ہمیشہ کام آتی ہے بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہو تو ہڑیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل ہے مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہیں اب ایرون ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے اور خود انحصار کی بجائے انہوں نے دیگر پر بروسہ کرنا سیکھ لیا ہاندان اور دوستے سے محبت اور تعلق نے انہیں زندہ رہنا سکھایا انہوں نے اس سارے حادثے کو کیمرے میں محبوس کیا تھا جیسا پلم میں بھی دکھایا گیا تھا مگر ایرون نے پیسلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے تاہم پلم میں اس ویڈیو کے مختلف حصوں کی ہو بہو نکل کی گئی تھی اس حادثے کے بعد انہوں نے میوٹیویشنل سپیکر کے شعبے میں کریئر بنایا تاکہ دوسرے اپراد کو سکھایا جا سکے کہ انہوں نے کیسی غلطیا کی اور کس طرح مشکلات پر پتہ حاصل کی ہے تاکہ دوسرے اپراد کو سکھایا جا سکھایا جا سکھایا